اللہمہ سلی علی سیدنا و بولانا محمد حدیث پاک میں آتا ہے دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو حسر کے میدان میں اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کا آدھا حصہ حسر کے میدان میں بھی فالج زدہ لخوا ہوگا آدھا حصہ ہے وہ دو قسم کے لوگوں کا گناہ کیا ایک قسم کے لوگ وہ جو اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتے ماں باپ کو نبی نے درائیا ہے ہمیشہ اسلام بچوں کو نہیں دراتا ماں باپ کے بارے میں بلکہ ماں باپ کو بھی دراتا ہے بچوں کے بارے میں جیسے بچوں کا فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرے ویسے ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کا حق ادا کرے اسی لئے ایک جگہ دلسے میں گیا ایک مولانا کا بیان ہوا انہوں نے اپنے تقریر میں فرمایا چار پان بچے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکے دیا ہے کم سے کم یک کو تو حافظ قرآن بناو بعد میں مجھے بات کرنے کا وقت آیا میں نے اسی مجلس میں مولانا سے معافی چاہتے ہوئے کہا کہ ایک کو حافظ بنا کر چار بچوں کے داتوں میں حشر کے میدان میں نہ اٹکو بلکہ چار کے چار کو حافظ بناو ورنہ حشر کے میدان میں یک بچے کو حافظ بنا کر تین بچوں کو دنیا میں لگانے والے باپ کو بچے پکڑ کر کہیں گے اببا میں بھی تمہارا قون تھا دوسرا کہے گا کہ اببا میں بھی تمہارا قون تھا تیسرا کہے گا کہ اببا میں بھی تمہارا قون تھا لیکن آپ نے اسے جنتی بنایا اور ہم کو دنیا کے حوالے کر کے جہنمی بنایا تعلیم میں انصاف ہو تربیت میں انصاف ہو مال و دولت کی تقسیم میں انصاف ہو کھانے پینے کے چیزوں میں انصاف ہو بچوں کی فرما برداری اور نافرمانی یہ الگ مسئلہ ہے ماباپ کا حق ادا کرنا یہ الگ مسئلہ ہے حضرت امام صاحب کی قدمت میں کہتا ہوں میں آج کئی ماباپ ایسے گھروں کے اندر ہیں جو اپنے گھر کی اولاد پر ظلم ظلم کرتے ہیں کمانے والا بچہ آرہا مرگی تل کر دیتے جو کمانے والا بچہ نہیں اسے پپر تل کر دیتے یہ بچہ ہمارے سے پیدا ہوا اور وہ بچہ کہاں سے پیدا ہوا ہاں الگ بات یہ الگ بات کہ اگر کمانے والا بچہ لا کر دیا امی مجھے یہ انڈا تل کر دو انہیں لایا انہیں تل کو کھایا کوئی بچہ کماتا نہیں انہیں کیا بھی لا کو نہیں دیا تو وہ الگ بات ہے لیکن ماباپ کے پیسوں سے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام جس گھر میں چلتا ہے ان گھروں کے اندر برابر ایک نگاہ بچوں کے اندر دیکھا جائے گا اسی لئے وراثت کے مسائل میں آتا ہے بات گہری ہوتی جا رہی ہے مجھے کچھ اور باتیں بیان کرنا ہے عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے وراثت پراپٹی کے تقسیم کرنے کے مسئلے میں اللہ حفاظت فرمائے حشر کے میدان میں کتنے ماباپ بچوں کے ہاتھ گرفتار ہو جائیں گے پتہ نہیں مرنے کے بعد ماباپ کے مرنے کے بعد پراپٹی اگر تقسیم ہوتی ہے بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل ماباپ اپنی زندگی اور اپنی حیات میں اپنی پراپٹی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل کا قانون نہیں جتنا بیٹے کو دیا جاتا ہے اتنا بیٹی کو دیا جائے گا جتنا بیٹی کو دیا جاتا ہے اتنا بیٹے کو دیا جائے گا پراپٹی کے تقسیم میں شادی کا کرچ داقل کرنا بلکل بری بات ہے پراپٹی کی تقسیم میں تعلیم کا کرچ داقل کرنا بلکل غلط ہے ایک بچے کو پچاس لاکھ روپے قرچ کر کے کوئی باپ ڈاکٹر بنایا اور ایک بچے کو پانچ روپے بھی قرچ نہیں کیا جب پرپٹی کی تخصیب آتی ہے اس صورت میں اگر پچاس لاکھ روپے جس ڈاکٹر پر قرچ ہوئے اس سے کہا جاتا ہے تجھے صرف پانچ لاکھ روپے ملیں گے اور وہ بچے کو جس پر ایک پیسہ قرچ نہیں ہوا اس سے کہا جائے گا کہ تجھے پچاس لاکھ روپے اگر ڈاکٹر سوال کرتا ہے میرا حصہ کیوں کم ہو گیا باپ کہتا ہے میں نے تیری تعلیم پر قرچ کر دیا یہ سو فی صدرہ انصافی ہے ماں باپ کا فرض بنتا ہے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو پڑھانا اپنے بچوں کو لکھانا اپنے بچوں کو کھلانا ان کو قابل بنانا اس پر جو قرچ ہوتا ہے وہ پرپٹی کی تخصیم سے الگ قرچ ہوتا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے ماں باپ کا فرض بنتا ہے ان بچوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا شادی کا وقت آ گیا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی میں بیس لاکھ روپے قرچ کر کے شادی کیا جب پرپٹی تخصیم آتی ہے تو یہ بیس لاکھ روپے پرپٹی سے مینس نہیں کیا جائے گا اگر کریں گے تو نا انصاف بے انصافی ہوگی آدھا حصہ لکوے کی حالت میں اٹھے گا ایک وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے بیچ میں انصاف نہیں کرتے آدھا حصہ لکوے کی حالت میں خوبصہ کی حالت میں چنید آدھا حصہ ملتا ہے آدھا حصہ بدت کر آدھا حصہ بدت کر روP اب دعوато بصود ب Elo